بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر کے پیچھے کی جو کہانی ہے مریم بی بی کی بیماری کے پیچھے کی کہانی جو ان کا آپریشن ہوا ہے اسے پیچھے کی کہانی وہ بڑی سنگ دلانہ ہے اور یعنی اس میں آپ کو عمران خان صاحب کا جو چہرہ ہے وہ آپ کو کسی پرویز مشرف جنرل زاؤلک یا اسلم بیک ٹائپ کے جو لوگ ہیں اسلم بیک صاحب وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو مارشلہ لگانے کی حسرت دل میں لے کے چلے گئے میرے پاس یہ ڈیریکٹ انفرمیشن ہے اسلم بیک صاحب کیونکہ کردار زندہ ہیں ابھی تک اسلم بیک صاحب پاکستان میں مارشلہ لگانا چاہتے تھے جس طرح جنرل باجبہ صاحب لگانا چاہتے تھے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو وہ نہیں لگا پائے تھے اور ان کی جو نیچے کی کمانڈ تھی انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ جنرل صاحب کو سمجھائیں اسلم بیک صاحب کو تو ملک ریاض صاحب کی پجائروں تھی اور اس وقت کا چیف آرمی سٹاف اسلام آباد سے پشاور گیا اور ملک ریاض صاحب ان کو راستے بھر مناتے رہے کہ سر مارشلہ لاندہ موقع نہیں ہے گا اگر آپ مارشلہ لگائیں گے تو گڑڑ ہو جائے گی یہ باور ان سو مینی ورڈز یہ کروایا گیا کہ آپ کے نیچے کوئی مارشلہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے فوج جو ہے وہ بڑی جو مطلب کہلیں کہ جنرل صاحب کے دور میں جو فوج کے اوپر دباؤ تھا یا جنرل صاحب کے جو عمال تھے ویسے تو پاکستان کے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ایک جنرل کی جو جا تلبی ہوتی ہے وہ پاکستان کی پوری فوج کو بدنام کرتی ہے پھر پاکستان کی فوج جو ہے وہ اپنے اس جنرل کی جا تلبی کی وجہ سے جو داغ لگے ہوتے ہیں پاکستان کی فوج کے اوپر ان کو دھونے کی کوشش کرتی ہے اور پھر کوئی نہ کوئی اور نام نمونہ آ جاتا ہے جو آ کے پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے تو اس وقت آسمانیر صاحب یہ والا کام کر رہے ہیں جو کام کیانی صاحب نے اپنی طرف سے کیا تھا جنرل پریز مشرف صاحب کے بعد اور پھر جنرل سلم بیگ صاحب نے شروع شروع میں کیا لیکن وہ چونکہ آپ نے بہت سے دیکھا ہوتا ہے کہ یار جاولاق صاحب کے کیا لوشے تھے کیا ان کی حکومت تھی کیا ان کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو تمکنت تھی ان کی کیا دب دبا تھا تو میرا کیوں نہیں ہوتا تو میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا موضوع یہ ہے کہ ڈکٹیٹروں کے وصف جو ہیں وہ عمران حان صاحب میں پائے جاتے ہیں یہ خبر جو پچھلی تھی وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ خان صاحب کتنی بدقسمتی والی انہوں نے حرکت کی یا بدقسمتی والی نہیں کہہ نہیں ظلم والی حرکت انہوں نے کی اور کیونکہ کیونکہ وہ ڈکٹیٹروں کے نقشے قدم کے اوپر ہیں اس جیسی فطرت پائی ہے ڈکٹیٹروں کی ڈکٹیٹر کون ہوتے ہیں وہ جو لیگلی طریقے کے ساتھ سیدھے راستے سے عوامی راستے سے ووٹ کے ذریعے نہیں آ سکتے وہ پھر ادھر ادھر سے اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں جا تلبی کی خواہش اور کچھ کرنے کی خواہش اور یہ کہ کچھ کر جانے کی خواہش وہ یہ جرنیلوں سے اس طرح کے کام کرواتی ہے ڈکٹیٹروں سے تو عمران خان صاحب کا بھی وہی حال تھا کہ یہ خود جس جوگے تھے وہ ہمیں پتا ہے کہ یہ یہی لاہور اسلامباد کی سڑکوں کے اوپر رولا کرتے تھے ٹانگا پارٹی ہوتی تھی ان کی اور جرنیلوں نے اپنی مرضیاں پوری کرنے کے لیے کیانی صاحب اور شجاہ پہشا صاحب نے عمران خان صاحب کے سر کے اوپر دست شفقت رکھا پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا تو عمران خان صاحب کو آج بھی پتا ہے آج وہ بی بی سی سے جو ان کا انٹریویو آیا ہے کتنے وہ دکھ برے دردیلے انداز میں کہہ رہے ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ کی صدر صاحب کے ذریعے جنرال سمجیر سے سلام دوا ہے نہیں کوئی نہیں ہوگی کوئی رابطہ نہیں تو یہ ان کی سرشت پھر انہی کی طرح ظالم اور انہی کی طرح جو کہتے ہیں بے مروت وہ آنکھ میں نہ شرم نہ حیاء اور روتھلس سنگ دل آدمی وہ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا جو انہوں نے حرکت کی ہے نہ کہ آپ نے معافی اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ظرف ہوگا ان لوگوں کا جو عمران خان صاحب کو معاف کر دیں کرنا چاہیے معاف کرنا چاہیے لیکن عمران خان صاحب کی حرکتیں معاف کرنے والی نہیں ہیں یہ جب آپ کو پتا چلے گا تو آپ مجھ سے متفق ہو جائیں گے تو خبر یہ ہے اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ مریم بی بی کا آپریشن ہو چکا ہے اور وہ آپریشن جو ہے وہ جنیوہ میں ہوا اب لنڈن میں بیٹھ کے جنیوہ جانا یہ صرف سیرت فری کے لیے نہیں تھے ہمیں چیزوں کا ادراک اس طرح سے نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے پتہ نہیں کس کے پاس پیسہ کیوں ہوتا اور کس کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہوتا ورنہ تو گھر سے سارے ہمارے گوھر بڑھ صاحب کے سارے شارخ خان پر نکلے ہوتے ہیں ہر بندہ ہی جو سانس لیتا ہے نارمل ہے وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے لیکن ہر بندے کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے پیسہ نہیں لکھا ہوتا یہ کوئی بادری نہیں ہے لیکن جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے تو پھر وہ چوزی بندہ ہو جاتا ہے لیکجری یہ وہ محول یہ مریم بی بی کے ساتھ جو ہوا ان کے گلے کا آپریشن تھا میرے ایک دوست ہیں صحافی دوست ہیں سیم وہی جو بیماری تھی وہ ان کی بہن کو تھی اور آپ جانتے ہیں صحافی کو میں نام نہیں لینا چاہ رہا تو ان کا پاکستان کے اندر علاج ہوا شوکت خانم میں ان کا آپریشن ہوا اللہ رحم کرے کہ مسئلہ وہی تھا لیکن اتنا شدید نہیں تھا میری بہن جو ہے اس سے چھوٹی اس کا کوئی آٹھ گھنٹے کا پرشن ہوا تھا یہی تھائرائیڈ کا تو وہ جو میرے دوست ہیں ان کی بہن کی بیماری کی نویت وہی تھی جو مریم بی بی کی تھی لیکن ظاہر ہے کہ میرے دوست کی بہن جو ہے اس کے والد کا نام نواز شریف نہیں تھا جو ایک بہت بڑا سیٹ ہے یا ان کے دادا کا نام جو ہے وہ میاں ممن شریف نہیں تھا یا کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھے وہ یا کسی کا بھی آب نام لے لیں سیٹ عابد نہیں تھا ملک ریاض نہیں تھا ایک عام شہری ایک عام پاکستانی جس کے لیے شوکت خانم ایک نعمت ہے سادہ الفاظ میں تو وہ وہاں پر گئے وہاں پر ان کا علاج ہوا لیکن مریم بی بی چونکہ ایک امیر باپ کی ایک امیر بیٹی ہیں اور ان سے وہ پھر ہر باپ بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے پیسے کوئل ہوں تو سر اپنے بچوں پہ لوگ کماتے کس لیے ہیں لگا دیتے ہیں پیسے تو اس لیے چوز کیا گیا دی بیسٹ آف دی بیسٹ آسپٹل کون سا جی جنیوہ میں تو وہاں پر ان کی سرجری ہوئی اس وقت مریم بی بی کی زندگی کا ایشو ہے میں سادہ الفاظ میں کہوں تو ان کا آپریشن ہو گیا ہے اب اس آپریشن کے بعد ان کے سیشنز ہوتے رہنے ہیں اور یہ ایک لمبا عرصہ چلتا ہے میرے دوست کی بہن کو کوئی دس سال ہو گئے ہیں آپریشن ہو گئے ہیں کم ہو گیش اگر میری انفرمیشن یا میری آداشت کام کر رہی ہے تو ان کے کچھ چھ ماہ بعد سال بعد سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہ ٹریٹمنٹ ان کا ہوتا ہے تو یہ مزیم ورز ہے ایک اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو مریم بی بی جو ہیں وہ اب اس کی مستقل پیشنٹ ہیں ریکور کر گئی ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن فی الوقت ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ بول سکیں وہ چل سکیں وہ کھل کے بات کر سکیں گلے کا آپریشن ہوا ہے اور وہ مطلب اب پاکستان میں مسئلہ کیا درپیش ہے پاکستان میں مسئلہ درپیش ہے کہ اگر مریم بی بی واپس نہیں آتی ٹائم کے اوپر اور آ کے پنجاب میں عمران خان صاحب کو وہ جس کو کہتے ہیں کہ ٹکر نہیں دیتی عمران خان صاحب کو وہ آ کے ٹف ٹائم نہیں دیتی تو پھر تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے اور اگر عمران خان صاحب آگے تو ملک کی وہی تباہی ہوگی جو تباہی پہلے ہوئی ہے اور لیکن باوجود وہ تباہی لوگ جو ہیں وہ بھول چکے ہیں لیکن جن کو پتا ہے کہ عمران خان نے جو تباہی کی ہے وہ پاکستان کی سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جو سب سے بڑی فریق ہے پاکستان کی اکانومی میں تو لہٰذا اس تباہی کی شہادت جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ خان صاحب کتنے مزرع صحت ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے بیسے تو خان صاحب کے مقدروں میں اللہ تعالیٰ نے ایک کینسر ہسپٹل رکھا تھا تو لیکن سر خان صاحب پاکستان کے لیے بزاتے خود جو ہیں ان کی سوچ اور ان کی اکل جو ہے یہ بدقسمتی ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ کسی کینسر سے کم نہیں ہے میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے تو یہ یہ ایک اس کو کیا کہیں گے یہ تقدیر یا وقت کی ستم ذریفی کہہ لیں کہ ایک بندہ جس نے کینسر آسپٹل بنایا وہ خود کینسر بن چکا ہے پاکستان کے لیے تو یا انٹیل انلیس کہ وہ اپنا علاج کر لیں جو وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ ڈی ٹاکس کر لیں خود کو تو مریم بی بی جو ہیں انہوں نے ڈاکٹر ان کو اجازت نہیں دے رہے اور وہ بول نہیں سکتی اب وہ محول جو ہے وہ انتخابات کا ہوا پڑا ہے اور ان کو جلسے جلسوں سے خطاب کرنا ہے اور کوئی بندہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میں کراؤڈ پولر ہے ہی نہیں جو عمران خان صاحب کا راستہ روک سکے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی اپنی مجبوری ہیں پتہ نہیں کیا مجبوری ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا وہ شاید ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں کہ وہ ایسے وہ جب بالکل فٹ تھے تو وہ تو تب بھی جیل میں نہیں رہے تھے تو باہر چلے گئے تھے مطلب پرید مشرف نے ان کو نکالا یا جو بھی ہوا تھا وہ ماضی کا قصہ ہے نہیں جانا چاہیے تھا تب بھی نہیں جانا چاہیے تھا اب بھی نہیں جانا چاہیے تھا لیکن اب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ زہر با وسیلہ با ذریعہ جو ہے فیض عمید صاحب کے وہ زہر خانی کر رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ جیل کے اندر ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں یہ سازش پکڑی گئی اور جو اس میں جو ہیلپ آؤٹ کیا ریسکیو کیا اپنے نیچے کے کمانڈروں سے کو نتھر ڈال کے وہ جنرل باجوہ صاحب نے کیا تھا اور اس کے بدلے میں ان کو پھر ایکسٹینشن بھی ملی اور اس کے بدلے میں پھر ووٹ بھی ملے یہ ایک الگ سے کہانی ہے یہ پھر کبھی ہم ذکر کریں گے اس کا تو نواز شریف آہا نہیں سکتے مریم بی بی آئیں گی تو آ کے بات چلے گی کام چلے گا یہ بلا محول ہوگا تو ان کے والد صاحب ان کو وہاں پر روک رہے ہیں تو مریم بی بی اگر میں کہوں کہ چونکہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ نہ کریں فیر کی تو سر پھر پھر یہ ہوگا کہ پاکستان کا بیٹا گھر کو گا اگر کوئی نواز شریف یعنی نواز شریف صاحب کی عدد موجودگی میں مریم بی بی راستہ نہیں روکتی عمران حان صاحب کا یہ پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے میں مجھے پتا ہے اس بات کا میں پورے وصوق کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور میرا خیال ہے ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ مریم بی بی کم از کم ویسدن عاشف صاحب آئیں ادربائز کم از کم مریم بی بی آئیں اور آکے یہ جو ان ایڈنٹی فائیڈ کمانڈ ہے پولیٹیکل کمانڈ جو ہے کہ کچھ چیرہ مو رہے نہیں ہے مرانحان صاحب کو کوئی مو متھا مو دینے والا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹکر دین والا سامنے آکے کھلون والا وہ کوئی ہے ہی نہیں کیا شباز شریف صاحب مطلب کون کوئی بھی نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ تو اب ہم نے نہیں کرنا یہ تو ایک سیاسی میدان کے اوپر مرانحان صاحب کو سیاسی جواب اگر دے سکتے ہیں تو وہ نون لیگ نے دینا اور مریم نے دینا تو وہ آئیں تو مریم بی بی اس وجہ سے آ رہی ہیں اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ سنگ دلی کیا ہے مرانحان صاحب کی مرانحان صاحب نے یہ جو ٹائم چوز کیا ہے یہ والا یہ اسی رئے چوز کیا ہے کہ مرانحان صاحب کے پاس انفرمیشن تب کی تھی جب مریم بی بی کا پاسپورٹ پونے چار سال آلموسٹ آلموسٹ پونے چار سال جو ہے وہ عمران خان صاحب نے نیب کے ذریعے قبضہ کروائے رکھا یا اس کو کیا کہتے ہیں تحویل میں لیے رکھا کہ ان کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دیا گیا حالانکہ ان کو علاج کے لیے باہر جانا تھا موزی مرض تھا اور اس مرض یہ مریم بی بی کو کیا مرض تھا یہ عمران خان صاحب کو اچھی طرح پتا ہے عمران خان صاحب سے زیادہ اگر کوئی کوئی نہیں جان سکتا اس مرض کو بس میں اتنا کہوں گا کہ یہ کیا مرض تھا تو عمران خان صاحب نے جانتے بوجھتے مریم کو علاج سے رکھے رکھا مریم کو پاسپورٹ نہیں دیا کیا تھا کہ میرے ظاہری بات ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ بس اللہ پاک چکلے مریم علاج نہیں ہوگا اور بس دعائیوں کے اوپر چلتی رہے گی وہ سرجری ضروری تھی سرجری نہیں ہوئی گی بس جائے اللہ پاک دیکھو نہیں تو پھر میرا سپتال حاضر ہے ہوتے چھری میں آپ پھیر دیا یعنی یہ جس لیول کے شخصیت ہیں یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں تو لہٰذا مریم نے اپنی جان کا رسک لیا ایک دن کے لیے وہ ترلا جو ہوتا ہے نا کہ میرے ریکویسٹ کرو یہ کرو وہ کرو باجوہ صاحب نے کہا کئی دفعہ گئے وہ نو ایڈیوز خوفناک بیماری ہے مر جائی نہیں 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 مانتے تھے تو اب بھی کیا کیا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ وہاں پر اپریشن ہو رہا ہے اور یہ جو اسمبلی توڑنے کی کاروائی تھی اسی لیے کی کہ یہاں پر میرا راستہ رکنے والا کوئی نہیں ہوگا مریم آ کے تقریریریں نہیں کر سکے گی الیکشن کمپین نہیں چلا سکے گی نواز شریف آئیں گے نہیں آئیں گے تو سیدھا جیل میں جائیں گے جنہوں نے جیل میں رہنا ہے اتنے دنوں میں جناب الیکشن ہو جائے گا صفایہ پھر جائے گا پنجاب واپس آ جائے گا بلا 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 یہ ان کے ارادے تھے اور یہ میں نے پہلے آپ کو کہا یہ کام اسلام بیگ صاحب نے کیا تھا میں چھوٹا وقت آپ کو سنانے لگا ہوں بی 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 بینزیر بٹو پریگنٹ تھی بختاور بٹو ہونے والی تھی تو وہ ڈائری گا تھے اندیاں نے فرق پائی لوگ خاندھے کوئل ڈائری تھی ان کے پاس تو وہ کہتی تھی کہ میں نے سیاہ چین جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت پاکستان دی پہلی وزیر اعظم عورت ہیں جی اور اوجناب چلی جائے دنیا کے مشکل ترین محاذ کے اوپر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بینزیر بٹو باقی جو ہمارے مرد ہے نا سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت وہ بیس کیمپ تک گئے ہوئے ہیں اوپر نہیں گئے سیاہ چین کے بینزیر بٹو وہ واحد پاکستان کی وزیر اعظم ہیں جو عورت تھی جن کو عورت لگتی نا ویک ہوتی ہے ان کے لئے یہ جواب ہے کہ وہ عورت تھی اور وہاں پہ گئی جہاں پر مرد بھی نہیں جا سکتے یعنی کہ کوئی سویلین مرد تو بالکل نہیں جا سکتا کوئی فوجی جا سکتا اس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو بینزیر بٹو کہتی میں نے وہاں پہ جانا ہے یہ فوات تیج چل دی ہے یہ ٹال رہے تھے کیوں ٹال رہے تھے کہ جناب کے وہ تاثر کیا جائے گا کہ ہوئے 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 بینزیر ہوتے پہنچ گئی پوری دنیا میں میسج پاکستان میں میسج وہ ایک امیج جو ہے کہ جری عورت ایک وہ مطلب رضیہ سلطان ٹائپ عورت وہ بڑی پھلندے بھی غلط ہو جائے گا مطلب یہ کہ بڑی دماغے دار عورت یا بڑی دلیر عورت تو یعنی وزیریہ سے بھی اتنی دلیر کہ وہاں پہ پہنچ گئی ہے تو فوجیوں کو تو ہمارے دوستوں کو تو پتا ہے نا کہ وہ کتنا مشکل محاذ ہے پوری دنیا کو پتا ہے صرف ہمیں نہیں پتا ہوتا پاکستانیوں کو نہیں پتا ہوتا تو وہ وہاں پر انہوں نے کہا تھا میں نے جانا ہے تو انہوں نے جو ہمارے ہیں کیا نام ہیں ان کا ای آر میں بھول اسلم بیک صاحب اسلم بیک صاحب نے جان پوچھ کے وہ ڈیٹ رکھی جو ان کی ڈیلیوری کی کہ دنوں کے قریب کی ڈیٹ رکھی کہ ہونتے جائے نہیں سکے گی ہاں جی میڈم وہ ہو گیا جی بندو بس وہ موسم ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ہیلیکپٹر جا سکتا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ وہاں پر موت کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آکسیجن ہوای نہیں ہے اوپر تو ہیلیکپٹر جو بڑا رسک لے کے جاتا ہے بڑا موسم دیکھ دوک کے جاتا ہے تو وہ پنکھا بند ہو جائے تھا وہ ہیلیکپٹر گرتے ہیں میرا ایک دوست ہے ناوہیز برگیڈی ہے وہ جب میجر تھا تو وہ وہاں پر پوسٹڈ تھا تو وہ اس نے خود کہا ہے کہ جی کہ ہیلیکپٹر گرتے ہیں وہاں میں ہوا نہیں ہوتی ہیلیکپٹر تو ہوا کے اوپر چرنا ہوتا ہے تو گر جاتے ہیں سوہ بینظیری سرس کے باوجود پھر بھی گئی تو یہ وہ کیا تھا وہی کہ ڈیٹ وہ والی دیں کہ بینظیر جا نہ سکے بینظیر کے ساتھ دوسرا کام جو کیا تھا وہ زیالاک صاحب نے کیا تھا کہ جو نومبر اٹھاسی میں الیکشن تھے یہ ڈیٹ انہوں نے جان پوچھ کے رکھی کہ بلاول بٹو ذرداری پیدا ہونے والے تھے تو بے کہ بینظیر الیکشن کمپین نہیں کر سکے گی تو انہوں نے یہ والی ڈیٹ رکھی انتہابات کی بڑی سوچ و وچار کے بعد پوری سی آئی ڈی لینے کے بعد بینظیر بٹو نے پری مچور وہ جو ہوتا ہے نا جس کو ہم بڑا پریشن کہتے ہیں وہ کروایا اور پری مچور ڈیلیوری تھی ان کی اور اپریٹ کروا کے بلاول بٹو ذرداری کی ولادت ہوئی اور انہوں نے پھر وہ یعنی استمبر میں ان کی ولادت ہوئی اور پھر جو ٹائم ملا انہوں نے الیکشن کمپین کی تو یہ ڈکٹیٹر جو ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ظلم اور جبر کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں دوخہ دہی فراد بازی سے آئے ہوئے ہیں کوئی اہد توڑ کے بندوق کے نوک کے اوپر یا پھر یہ عمران حان صاحب ان کو پتا تھا کہ ووٹ چوری کر کے آئے ہیں یہ ڈکٹیٹروں اور جرنیلوں کی جو جرجہ طلب جرنیل میں ہر جرنیل کی بات نہیں کر رہا تو یہ ان کے نقشے قدم پر چلنے والے آدمی ہیں ان کو پتا تھا کہ مریم بیمار ہے ایک موزی مرض اس کو لاحق ہے اس کو پاسپورٹ نہیں دے رہے تھے کہ مر جائے تھے اللہ تعالیٰ سید دے ان کو میں بڑا موں بھر کے یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ کہ یہ اگر باہر چلی گئی باہر جا کس نے علاج کرا لیا سید مند ہوگے واپس آ جائے گی تو پھر میرے لی خطرہ اور دوسرا کہ اگر یہ بھی باہر چلی گئی تو پھر تو جناب وہ نواز شریف تو کھلی چھٹی پھر تو وہ جو شباز شریف ہے وہ یوں کر کے وہ آ جائے گا تو مریم کو یہاں پر جس کو کہتے ہیں ایک یرغمالی کی صورت میں رکھا گیا تھا کہ یہ یہاں پہ رہے گی تو میرا اعتدار چلتا رہے گا کہ میں یوں کر کے وہ کر کے یہ ہو جائے گا کیونکہ ان کو ڈر ہوتا تھا اور کہت کہ شباز شریف جو ہے وہ میرا متبادل ہے تو یہ مریم جب نکل جائے گی تو پھر یہ ڈیل آسان ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی اور شباز شریف صاحب کی وہ تو پھر علاہ آدھی کچھ اور کے اور ہو گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے ان کو اسٹیے رکتے رہے کہ اگر یہ باہر گئیں تو پھر میرا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا مطلب میرے لئے مشکلات پیدا ہوں گی شباز شریف آ جائے گا اور اب اس لیے انہوں نے یہ الیکشن انتخابات جو ہے اسمبلی توڑی جلدی کی اس لیے کی کہ ان کو کوئی ٹکرے گا نہیں الیکشن کمپین جو ہے وہ ان کے لیے ون سائیڈڈ ہوگی کھلا میدان ملے گا تو لیکن وہ کہہ رہی کہ مہدے آ رہی ہیں تو عمران خان صاحب کو تقدیر جو ہے نا وہ اللہ اوپر بیٹھا ہو گیا اللہ تعالیٰ واحد کائنات کی حسدی ہے جڑا چھکی تھی نہیں جاندہ سار وہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے پہل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ